بین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک تک لا پہنچایا ہمیں ایک بار پھر محلت دی کہ ہم رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی آمد پر ذہنی طور پر تیار کیا کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھاپ لیتے ہیں گناہ ماف کر دیتے ہیں دعائیں قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہیں تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں پس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ یعنی اس مہینے میں خوب خوب نیکیاں کماؤ آپ نے فرمایا بے شک وہ نہائیت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا رمضان کا مہینہ جسے مبارک مہینہ کہا گیا جسے صبر کا مہینہ کہا گیا جسے شہر المعاصات باہم ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ کہا گیا یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثیر تعداد میں انسانوں کو جہنم کی آگ سے رہائی نصیب ہوتی ہے خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے آگ سے بچا لیا گیا اور خوش قسمت ہے وہ جسے اللہ کے دامن رحمت میں پناہ مل گئی لیکن رحمت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے جو بے نیازی کا رویہ چھوڑ دے جو اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف دوڑ پڑے رمضان کا مہینہ ہم سب کو پکار رہا ہے کہ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھو اس کی بخشش کے طلبگار بنو اور عذاب جہنم سے رہائی حاصل کرو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیعاتین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا مراد اس سے یہ ہے کہ انسانوں کے اندر خیر اور نیکی کا جذبہ زیادہ پیدا کر دیا جاتا ہے یا نیکی کے مواقع عام کر دیے جاتے ہیں جو بالاخر انسانوں کو جنت تک پہنچاتے ہیں اور اسی طرح برائی کے مواقع کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان میں میری امت کو پانچ ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی تو وہ کیا خصوصیات ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی آپ نے فرمایا روزہ دار کے مو کی بسان اللہ تعالیٰ کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ روزہ دار روزہ افطار کر لے اللہ تعالیٰ ان کے لئے ہر روز جنت کو سجاتے ہیں مزین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشکت اور تکلیف کو اتار کر اس کی طرف آ جائیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لئے ہم کیا کچھ کریں جہاں تک حقوق اللہ کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز روزہ آتا ہے روزہ ایک فرض عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا یعنی جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کی سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ کوئی اور شخص سارا دن انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو یہ جان سکے کہ انسان اس دوران کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے یا نہیں یا کوئی بھی ایسا عمل جو روزے کو توڑنے کا سبب ہو سکتا ہے جہاں روزہ ایک فرض عبادت ہے وہاں روزہ انسان کے لئے جسمانی صحت کا سبب بھی ہے اور اسی طرح گناہوں سے بچانے والی چیز بھی ہے یعنی روحانی صحت کا ذریعہ بھی ہے پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ روزے کے دنیا میں انسان کو فائدہ ملتے ہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے ڈھال ہے جس طرح تمہیں لڑائی میں بچانے والی ڈھال ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو گویا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے پھر اسی طرح حقوق اللہ کی ادائیگی میں رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے رمضان المبارک میں دوسرا اہم ترین کام نماز ہے نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک قرار دیا آپ نے فرمایا جعلت قررت عینی فی السلات میری آنکھ کی تھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے فرائز کے علاوہ افضل ترین نماز رات کی نماز ہے اللہ کے پیارے بندے جو راتوں کو کم سوتے ہیں کانو قلیلا من اللیل ما احجعون وہ کم سونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور سجدے اور قیام بھی کرتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدوں و قیاما اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں رات کی نماز یعنی نماز ترابیح کو سنت قرار دیا اور خصوصاً ترابیح میں قرآن پاک کا پڑھنا قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کا باعث ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی نماز اور روزے کے علاوہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین عبادات میں سے ہے رمضان المبارک میں دعاوں کی قبولیت کے مواقع زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعا بھی خوب مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا فرمایا الدعاو ہی العبادہ کہ دعا سرہ سر عبادت ہے حدیث میں آتا ہے لئیس شیئن اکرم علاللہ من الدعا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اسی طرح سہری کے وقت میں کسرس سے استغفار کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سہری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں تو سہری کے وقت جب انسان اٹھے تو اس وقت استغفر اللہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنبن وَأَطُوبُ الَيْهِ جیسے کلمات کا ذکر یا ورد انسان کرتا رہے استغفار کے علاوہ کسرت کے ساتھ ذکرِ الٰہی دن اور رات کے وقت میں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہِ لَعْزِيم ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو افضل ترین روزہ قرار دیا جس میں کسرت سے ذکرِ الٰہی کیا جائے پھر اسی طرح صدقہ و خیرات بھی کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی یعنی جس طرح تیز ہوا ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح آپ کی سخاوت کے اثرات ہر شخص تک پہنچتے اور صدق خیرات میں خاص طور پر زکاة کی ادائیگی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بساوقات فرض عبادت کو چھوڑ کر جب نفل عبادت کی جاتی ہے تو اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا پھر اسی طرح اگر موقع ہو رمضان میں عمرے کا احتمام بھی کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرتن فی رمضان کا حجتن معی کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اور پھر حقوق اللہ کی ادائیگی میں عبادات میں خاص طور پر آخری اشرہ بہت اہم ہے جس میں تاک راتیں آتی ہیں اور انہی تاک راتوں میں سے ایک رات لیلت القدر ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لیلت القدری خیر من الف شہر کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے لہذا اس کی تلاش میں انسان کو آخری اشرے کی تاک راتوں میں زیادہ وقت جاگ کر عبادت کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکے حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَحْيَ اللَّيْلَ وَأَيْقَذَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ جب رمضان کا آخری اشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے لہذا رمضان المبارک کا آخری اشرہ خاص طور پر عبادت میں گزارنا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو آخری اشرہ کو اعتقاف میں گزارنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود ہر سال اعتقاف کیا کرتے تھے آخری اشرہ میں لیلت القدر بھی چکے پائی جاتی ہے اور اگر کوئی انسان لیلت القدر کو پائے تو یہ مسنون دعا پڑھنا نہ بھولے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انی کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے مجھ سے درگزر فرما حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا احتبام بھی رمضان میں کرنا ضروری ہے اور اس میں خاص طور پر دوسروں کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المعاصات کہا ہے باہمی ہمدردی کا مہینہ ایک انسان جب روزہ رکھ کر خود بھوک کا تجربہ کرتا ہے تو وہ دوسروں کی بھوک کو زیادہ بہتر طور پر محسوس کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا جہاں تک دوسرے انسانوں کی مدد کا تعلق ہے تو اس میں انسان کے اپنے رشتدار عزیز، دوست، ہمسائے، مساکین، فقراء اور ان کے علاوہ گھر کے خادم بھی آتے ہیں عام طور پر انسان باہر تو خیر و بھلائی کرتا ہے لیکن گھر کے قریبی لوگوں کو بھول جاتا ہے تو ایسے میں خصوصی طور پر وہ لوگ جو آپ کے خدمت گزار ہوں ان کا خیال رکھنا بھی آپ کا کام ہے حقوق العباد کی ادائیگی میں جہاں ایک طرف انسانوں کی مدد کی جانی چاہیے وہاں دوسری طرف انسانوں کو اپنی عذیتوں سے بھی بچانا چاہیے انسان کوئی ایسی بات نہ کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو دکھ یا تکلیف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور زبان پر قابو ہونا چاہیے جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور تجھ پر وقار اور اتمنان ہو اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دن کے برابر نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے تو گویا روزہ کا سب سے اہم ترین سبق یہ ہے کہ انسان جہاں حلال چھوڑتا ہے یعنی کھانا پینا چھوڑتا ہے وہاں حرام سے بھی خود کو بچا کر رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو روزہ رکھ کر غلط کام نہیں چھوڑتے یہ بھی فرمایا کہ کم من سائمن لیس لہو من سیامہی اللہ الزمہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِّن قِيَامِهِ اللَّا السَّحْرِ اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا اور کیا واقعی یہ رمضان اس کی بری آداد کو اس سے چھڑانے کا سبب بنا یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی چیزوں سے بچا اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے اگر اس سلسلے میں مزید کچھ آپ کہنا چاہے ابھی آپ نے رمضان کے حوالے سے تراوی کی اہمیت کا ذکر کیا تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تراوی کے بغیر قیام اللیل کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوگا بنیادی طور پر ایسے ہے کہ تراوی ایک الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے روزہ تو فرض ہے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراوی نہ پڑے اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تراوی نہیں پڑ سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روزہ نہ رکھے دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں دونوں رمضان میں ہی ہیں لیکن ایک کے بغیر دوسری عبادت کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی